انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ قومی ہیرو ایسا شرمناک کام بھی کر سکتا ہے کسی نے سوچا نہیں ہوگا قومی کرکٹ ٹیم کے ہر دل عزیز کھلاری یاسر شاہ کا ایسا شرمناک کارنامہ منظریام پر کہ پاکستانی عوام غصے سے آگ بھگولا ہو گئے پاکستانیوں کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ناظرین کرکٹر یاسر شاہ کو دوست پرہان سمیت چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے ہم آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے ماینا سپنر یاسر شاہ اور ان کی قریبی دوست کے خلاف زیادتی کے الزام پر مقدمہ درج کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مقدمہ اسمت دری اور دیگر دفاع کے تحت تھانہ شالیمار میں درج کیا گیا متاثرہ لڑکی کے رشتہ داروں کی جانت سے درج مقدمے میں یاسر شاہ پر الزامات بھی آئیت کیے گئے ہیں ایف آئی آر کے مطابق یاسر شاہ کے دوست فرحان نے اس سے فون نمبر لیا کچھ دن بعد دوستی کا دعویٰ کرنے لگے فرحان یاسر شاہ سے بھی ویٹس ایپ پر بات کرواتا تھا دونوں نے مجھے بھلاو فسلا کر شیشے میں اتارا مطلب میں کہا گیا کہ چودہ اگست کو جب ٹویشن جا رہی تھی تو فرحان نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور ایف الیون فلیٹ پر لے گیا فلیٹ پر فرحان نے دس درازی شروع کی مضاہمت کرنے پر میرے ساتھ گن پوائنٹ پر جنسی زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنا ڈالی ایف آئی آر کے مطابق فرحان نے دھمکی دی کہ کسی سے ذکر کیا تو ویڈیو وارد کر دوں گا اور جان سے بھی مار دوں گا فرحان نے یاسر شاہ سے بھی اسی وقت دھمکی دلوائی یاسر شاہ نے کہا کہ وہ ایک انٹرنیشنل کرکیٹر ہیں شکایت کی صورت میں کسی بھی مقدمے میں پھنسا دے گا ایف آئی آر کے مطابق یاسر شاہ نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور کہا کہ وہ بہت باثر ہیں حال آپ سران سے دوستی ہے جب پلس کو درخواست دینے کا کہا تو یاسر شاہ نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا تمہارے نام پر فلیٹ کرا دوں گا اور اٹھانہ سال تک تمہارے اخراجات بھی برداشت کروں گا فرحان سے نکاح کر لو ایف آئی آر کے مطابق فرحان نے بعد میں بلاک میل کیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا فرحان یاسر شاہ سے فان پر بات کرواتا اور اس سے بھی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا رہا گیارہ ستمبر کو ویڈ ساپ پر یاسر شاہ کو سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو مزاک اڑایا اور کہا کہ مجھے کم سن لڑکیاں پسند لیں لڑکی کا مزید کہنا ہے کہ ان مبیشنا دھمکیوں کی آڈیوز بھی موجود ہیں چند دن کب مجھے یاسر شاہ نے ایف سکس کے سیکنڈ کپ کیپے پر فرحان سے ملنے کو کہا اور کہا کہ وہ کراچی میں ہیں جہاں ویسٹر انڈیز کی ماچس ہو رہے ہیں تم فرحان سے معاملات تیہ کر لو لڑکی نے مزید کہا کہ فرحان نے وہاں بھی میری جاننے والے صحافی کے سامنے دھمکیاں بھی کہ اگر کسی کو بتایا تو یاسر شاہ کا پیغام ہے کہ جان سے جاؤ گی اب یاسر شاہ مجھے بائیس دسمبر کو ملنے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اسلامباد آئے گا تم فرحہ کو لے کر میرے فلات آجو آؤ فرحہ مجھے خوش کرے گی تو میں سارے معاملات تیہ کروں گا بسورت دیگر جو کرنا ہے کر لو تنگا کر تھانا آئی ہوں لڑکی کے مطابق یاسر شاہ اور فرحان باہمی ملی بھگت سے اپنے شیشہ سینٹر پر نو عمر اور ماسوم بچیوں کو فساتے ہیں جن سے زیادتی کر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر بلیک میل کر کے مزید لڑکیاں فسانے کا گندہ کام کرتے ہیں متاثرہ لڑکی کی خالہ کا کہنا ہے کہ مجھے اور میری بھانجی اور گھر والوں کو دونوں ملزمان سے جان کا خطرہ ہے اور ان دونوں کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کر کے فوری کاربائی کی جائے میری بھانجی ہر وقت روپی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں میڈیا کے سامنے ساری بات بتا کر خودکشی کرنے گی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں قانونی تحفظ کے ساتھ سخت کاربائی عمل میں لائی جائے دوسری جانے پولس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے بیان کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کا میڈیکل بھی کروا سا جائے گا ناظرین اس حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فیل وقت اتنا ہے